اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی چینل ملک واغر افیشل جیت و فرنڈز آپ سب کیسے ہیں اپنے گھروں میں اپنے فیملیز کے ساتھ امید کرتا ہوں سب خیر آپیہ سے ہوں گے انشاءاللہ جیت و فرنڈ آج کا جو میرا یہ ٹاپک ہے تاج مہل کے حوالے سے تاج مہل آپ سب کو پتا ہے کہ مغلیہ شہنشاہ شاہ جان نے اپنی زوجہ اپنی وائف ممتاز مہل کی ہاتھ میں ملویا تھا تو آج ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو لیٹس ویڈیو جیت و پڑھنے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تاج مہل بھارت کے شہر آگرہ میں ہے اور اس تاج مہل کو مغلیہ بادشاہ شاہ جان نے اپنی زوجہ ممتاز مہل کے لیے بنوایا تھا یہ تاج مہل نے سنگ مرمر سے بنی میں ایک عظیم و شان عمارت ہے جو دریائے جمنا کی کنارے پر واقع ہے تاج مہل اپنے فرن تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور دنیا بھر کے جائبات عالم میں شمار ہوتا ہے اس کا ہر سال لاکھوں سیاہ جو ہے آگرہ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو جو ہے تقریباً سالانہ تین ملین کے قریب جو ہے فارنرز آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تاج مہل کو دنیا کے مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے دنیا کے مختلف زبانوں میں اور اس کا آہاتہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ اس کو مطلب کن کن حد پر جو ہے کس کس حد تک جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اس کی فرن تعمیر کو اپریشیٹ کیا گیا اور خاص طور پر جو ہے ملکہ ممتاز محل جس کی یاد میں یہ بنوایا گیا شاہ جان نے بنوایا تو یہ اس لیے لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ ایک محبت کا اظہار ہے جو اس نے کیا اپنی وائف کے لیے جس کی وجہ سے اس کی خاصی اہمیت ہے اور اس میں جو سنگ مرور جو سفید سنگ مرور استعمال کی انجاب وہ بھی اپنے اس پنے تعمیر کے بہترین نمونا ہے انیس سو تیراسی میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم سائنس اور کلچر نے عالمی سطح عالمی ثقافتی ورثے میں اس کا شمار کی اور اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثے کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا تاج محل کو سیمت بانڈر آف ڈا ورڈ بھی کہا جاتا ہے تاج محل میں اس وقت دو لوگوں کے مقبر ہیں ایک شاہ جہان جو تھا بادشاہ ایک اس کا مقبرہ یہاں پر ہے اور دوسرا جو ہے ممتاز محل جس کی یاد میں یہ تاج محل بنوایا گیا تھا شاہ جہان نے اپنی زندگی کا آخری سال اپنی بادشاہت کا جو آخری سال تھا وہ لال قلعہ میں گزارا اس وقت وہ جو ہے ہاؤس اریسٹ تھے اور سولہ سو چھہ سٹھ میں جو ہے شاہ جہان کی ڈیتھ ہو دیئی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ شاہ جہان جو ہے تاز محل کے ساتھ ہی ان کا جو ہے مقبرہ بھی بنایا گیا ہے ان کے ساتھ ہی ان کو دپن کیا جاتا ہے اور اگر اس وقت بات کی جائے کہ تاج محل کو کس چیز سے خطرہ ہے شاہ جو ہے تو تاج محل کو اس وقت جو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ پولوشان سے ہے جو بارش کے ساتھ جو پولوشن جو اس کے اوپر گرت ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ اس کے پولوشن کے بارش کے ساتھ گرنے کی وجہ سے اس کا جو مارواہر ہے اس کا جو وائٹ مارول ہے اس کو بعض زیادہ نقصان کونچتے ہیں اور وہ بہض زیادہ جوتا ہے اس کا șرığı خواب ہوتا ہے تاج محل تو ٹھیک ہے اس کو ملک سب جانتے ہیں کہ یہ تاج مہل ہے لیکن اس کو تاج مہل کیوں کہا جاتا ہے اس تاج مہل کا مطلب کیا ہے تو انگلیش میں جو تاج مہل کا جو مطلب ہے وہ ہے کراؤن پیلیس چونکہ تاج مہل جو ہے دریائے جمنا کے کنارے پر ہوا کیا ہے تو اس لئے بہت سے انجینئرز یا ہارٹیٹیکٹس کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہاں پر کنارے پر ہونے کی وجہ تھی یہاں کی جو نمی ہے اس میں مٹی جو ہے اس میں کافی نمی ہے اور یہ ہیستہ ہیستہ یہ زمین میں دھنستہ چلا جائے گا لیکن ایسا کوئی سنیریو نہیں ہے یہ سب رومر ہے کہ جو تاج مہل ہے وہ ڈوب جائے گا اور ختم ہو جائے گا مٹی میں دل جائے گا ایسا کوئی سنیریو نہیں ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تاج مہل کی جگہ پہلے ایک مندر ہوتا تھا لیکن آرکیالوجی سروے آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہاں پر مندر ہونے کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اس کے علاوہ تاج مہل میں چار جو ہے اس کے جو باغات ہیں جو مختلف چینلز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور جس میں بہت خوبصورت قسم کے پھول لگائیں گے ہیں اس میں ٹریز ہیں اور بڑا ہی زبردست اس کو مینٹین کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو تاج مہل میں چوبیس فاؤنٹینز یہاں پر لگائیں گے جس کو آپ فوارے کہتے ہیں پانی والے فوارے فاؤنٹینز وہ جو اس کے خوبصورتی کو مزید جو ہے کرتے ہیں جی تو بیورز یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فاملیز کے ساتھ شیئر کریں پھر ملتا ہوں ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے دے مجھے اجازت اللہ حافظ